بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی سعودیہ کا ویزہ لیں اور پندرہ لاکھ پاکستانی روپے تک مہینہ کمائیں آپ سوچ رہے ہوں گے یا تھامجل میں تو نے کچھ اور لکھا ہوا یہاں پر ہمیں کیا بات سنا رہا ہے ویڈیو کو سٹارٹ میں کیوں سنا رہا ہوں میں نے کچھ دن پہلے ایک اس کے مطلق ویڈیو بھی شیئر کی آپ کے ساتھ مکمل تفصیل سے آپ کو بتایا کہ آپ حرم شریف یا محجد نبوی یہاں سعودیہ کے مطلق شہروں میں مجھے تو سبھی شہروں میں یہ پاکستانی دکھائی دیئے ہیں جی ویسے مدینہ اور مکہ میں یہ بہت ہے پھیلے ہوئے اچھا سوٹ بوڈ ڈالا ہوا ہے یا احرام باندھا ہوا ہے بھائی اللہ اللہ کے نام پر میری فیملی ہے میرے پاسپورٹ گم ہو گئے یار ہماری ٹکٹیں گم ہو گئے ہیں یار ہم نے واپسی کی ٹکٹ کروانی ہے یار ہماری گاڑی سے پٹرول ختم ہو گئے ساتھ فیملی بیٹھی ہوئی ہے خاتون لڑکی پیچھے بچے بھی ہوں گے اچھا وہ ہم ریاست چاہیے تھے عمرہ کرنے یار وہ ہمارا پس جو ہے وہ کسی نے ادھر چوری کر لیا یار گر گیا ادھر حرم میں یار ہمیں مل نہیں رہا یار تم پاکستانی بھائی ہو اچھا ہم جو پاکستانی ہیں میں ایک دو گلہ پنجابی جو نہیں کرنا اسی جنہیں پاکستانی ہیں اسی پھر بڑی جلدی فیدا انہیں ہم بہت جلدی ہمارا دل موم ہوتا ہے پردیسی ہے نا کہ یار فیملی ہے بچاری پاکستانی مانے سے مانا پردیسی پانچ دس نکال کر دیتا ہے کچھ تو میں نے دیکھے پچاس ریال سو ریال بھی پکڑا دیتے ہیں پاکستانی فیملی ہے اچھا برحال وہ کرتے کہا جی میں آپ اس ویڈیو پر بھی تفصیل سے بتا چکا تھا بھائی وہ روز کے اگر مثال کو طور پر میں نے آپ کو بولا تھا کہ روز کے اگر وہ پانچ سو ہزار ریال بھی کما جائیں یار ایسے بندے مانگنے میں ہزار ریال تو وہ بولی ہے وہ ایسے کماتے ہیں جومیہ کا طور پر پانچ سات سو ہزار تو بھائی وہ پندرہ بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار ریال کما جائیں گے ایک منت کے خود ابھی کلکولیٹ نکالیں اپنے موبائل کا اور اگر پانچ سو ریال بھی اگر مثال کو طور پر وہ کما جائیں ایک دن کے تو پندرہ ہزار ریال بنتے ہیں کلکولیٹ کر کے ان کو پندرہ ہزار ریال ضرب تہتر روپے چالیس پچاس پیسے کے حساب سے ابھی کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کتنے لاکھ بنتے ہیں جی پاکستان میں چار ایس پی ہوئے ان کی بھی سیلری نہیں ہوگی اتنی اچھا یہ پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں جی ابھی اے میں زوم کر کر کے ان کی پکچر دیکھ رہا تھا کیوں میں نیچے وہ ریال کے میہ میہ ریال والے نوڈ اچھا پاکستانی بھی دو نوڈ پڑے ہوئے ہیں ہنڈر ہنڈر سو سو روپے والے بھائی ایسی ایک بھی آپ کی پاکٹ میں پاکستانی کرنسی ہیں بولتے وہ ہی دے دو ابھی کھال نہیں نہ جاؤ کچھ دے کر جاؤ تو یہ نیچے دیکھنے معاشرہ دھیر لگا ہوا ہے ان کے آگے تقریباً پانچ دس زار ریال کے راؤن میں جو رقم ہوگی مختلف کرنسی کے نوڈ بھی ہیں اس میں دوبئی کے درخم وغیرہ سعودی ریال اور پتہ نہیں کیا کیا کون کون سی کرنسی ہے تو اس آتھ میں ڈبا بھی بڑا ہوا ہے جس کے اندر یہ لے لے کر ڈالے جاتے ہیں تو یہ پکڑے گیا جی پاکستانی اور ان کا چہرہ بلر کیا ہوا چہرہ اگر بلر ان کا نا بھی ہوتا تو میں آپ کو نہیں دکھانے والا تھا کیونکہ میں اس چیز کے بارے میں بولتا ہوں کسی نے جرم کیا ٹھیک ہے لیکن چہرہ نہیں دکھانا چاہیے اس کا تو یہ پکڑے گئے جی ابھی ابھی جل میں اور اس کے بعد ڈی پورڈ بات یہ آگے یہ تو ڈی پورڈ ہو جنگے یہ ہاتھ ماریں گے پچھوارے کے اوپر بولیں کہ خلنی والی کیا ہو گیا میں نے بہت کمالیا لیکن ہم جو پردیسی یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں بھائی بات تو ہمارے اوپر ہی آئے گی پھر بات آنے سے مرادی ہے کہ بستی پروگرام تو ہمارا سٹارٹ ہوگا